اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپفلی آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ خوبصورت سانگ رکھا شرٹ بنانا سکھا رہی ہوں اس کی کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ مکمل میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے تو آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور بوجھ کیجئے گا اور اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنٹی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے یہ کیسریہ کی شرٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ بورڈر بھی گیون ہے اور میں نے اس کا بورڈر الگ کر لیا ہے اب یہاں سے ہم نے جتنی شرٹ کی لیندھ رکھنی ہے اتنا پیس ہم الگ کر لیں گے شرٹ کی لیندھ ہماری 37 تیار ہوگی تو میں نے 38.5 میں 1.5 انچ ایڈ کر کے یعنی 39 انچ کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اتنا ہی ایک اور پیس میں الگ کرنے والی ہوں یہ دونوں پیسیز فرنٹ اور بیک کے لیے استعمال ہوں گے 1.5 انچ میں نے ایکسٹرہ لیا ہے سیم الاؤنس کی لیے اور 1.5 انچ میں نے ایکسٹرہ لیا ہے وہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ شرٹ میں بعض اوقات کپڑے میں عرب آ جاتی ہے تو وہ بیلنس ہو جائے گا اس میں اب یہاں سے میں نے گھیرا جو ہے 26 انچ رکھنا ہے لٹھ میں یہ میں بیک کی کٹنگ کر رہی ہوں بیک کا پیس میں نے الگ کر لیا ہے 26 انچ اس کے گھیرے کی چڑھائی ہے اس کو میں نے دبل فورڈ کر کے اس طرح سے بچھا لیا ہے اب اس کے بعد میں جو فرنٹ والی پیسیز ہیں ان کو بھی میں الگ کر لوں گی جو دوسرا ہمارا 39 انچ لانگ پیس تھا اس میں سے میں 19 انچ کے دو پیسیز الگ کروں گی یہ میں نے دبل کر لیا ہے اور یہ فرنٹ کے لیے میں دو پلے الگ کر رہی ہوں اس کو ہم دو پیسیز میں کر لیں گے یہ ہمارے فرنٹ کے دو ہوں گے پارٹس جو کہ انگرکھے میں یوز ہوں گے اب اس میں آپ نے اس کی جو ڈیزائن ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ بعض وقت ڈیزائن الٹا ہو جاتا ہے تو اس کو اسی حساب سے آپ نے سیٹ کر کے اس کے اوپر میں نے بیک والا پیس بچھا لیا ہے اب یہاں سے میں نے 38.5 انچ پر مارکنگ کر لی ہے یہ لیندھ کی مارکنگ تھی اور یہاں سے میں نے تیرے کی مارکنگ کی ہے 7 انچ پر آرم ہول کی مارکنگ میں نے 8 انچ ڈیپ کی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم چیسٹ کو فارم کریں گے چیسٹ ہماری تقریباً 20.5 انچ کی ہوگی اور یہاں سے ہم یہ باکس فارم کر لیں گے جہاں سے ہم نے آرم ہول کی کٹنگ کرنی ہے اوپر سے ہم 1.5 انچ ڈیپ ریک کر تیرے سے جو چھانٹ ہم نے نکالنی ہوتی ہے اس کا نشان لگا لیں گے نیک ہمارا 7 انچ وائیڈ ہوگا تو 3.5 انچ پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کمر کی یعنی ویسٹ کی میجرمنٹ کریں گے ویسٹ ہماری جو ہے وہ 14 انچ ڈیپ ہے اور نیچے ہپس کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہماری 20.5 ہے اب یہاں سے ہم ہپس کی جو چڑھائی ہے وہ 22 انچ پر رکھ کے مارکنگ کریں گے اور 1 انچ ہم اس میں سیم الانس کا رکھیں گے اور کمر اور چیسٹ کی جگہ سے ہم نے 1.5 انچ سیم الانس رکھنا ہے اور ان مارکس کو ہم نے ملا لینا ہے یہ والے مارک ہماری سلائی کے لیے ہے اور یہ جو اب میں لگا رہی ہوں یہ والے ہمارے کٹنگ کے لیے مارکس ہوں گے نیچے ہم نے گھیرے کے ساتھ اس کو جو ہماری کٹنگ کے مارکس ہے ان کو جوائن کر لینا ہے ہپسے گھیرے تک ہم اس طرح سے اس کی ترچی لائن لگا کر اس کو نشان لگا کر مارک کر لیں گے اور اوپر سے ہم آرم ہول کی یہاں سے کرب دے دیں گے یہ ہماری بیک کی کٹنگ ہوگی آرم ہول کی اور یہاں سے ہم اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے نشانوں کے اوپر سے رکھ کے تو ہماری شرٹ کی جو ہے وہ کٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے یہاں سے ہم چھوٹے کٹ لگا لیں گے جہاں ہمیں کمر اور ہپس کے نشان پتا چلیں گے اور اوپر ہمیں نیک کا بھی جو چڑائی میں نے ساڑھے تین انچ پر رکھ کے نشان لگایا تھا اور ڈیپٹ اس کی تقریبا ساڑھے سات انچ پر رکھ کے میں نشان لگا رہی ہوں اب یہ ہماری جو نیچے فرنٹ کا پیس ہے میں نے اس کے اوپر نشان لگا لیا ہے اکارڈنگ ٹو بیک پیسیز اب یہاں سے ہم گلے کو فارم کریں گے جیسے ہمارا انگرکھے کا گلہ بھی میں ہوگا اسی حساب سے ہم نے اس کو نشان لگا لیا ہے اور تھوڑا سا ہم سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایک اور نشان لگائیں گے اس جگہ سے ہماری گلے کی کٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے ہم نے جو ہمارا فرنٹ کا آم ہول ہوگا اس میں ڈپٹ دینی ہے تقریباً 1 انچ کی اور یہاں سے اب ہم فرنٹ کی جو ہے کٹنگ مکمل کریں گے اور نیک کی بھی کٹنگ ہم نے جو اندر والا نشان لگایا ہے وہاں پہ رکھے ہم اس کو کٹ لیں گے تو یہ ہماری انگرکھے کی جو ہے نیک کی کٹنگ ہوگی ہے کمپلیٹ اب ہمیں اس کے اوپر جو ہم نے بکرم یوز کرنی ہے گلے میں وہ ہم کٹ کریں گے گلے کے اندر سے ہم نے جو پیس نکالا ہے اسی کو ہم بکرنگ پہ اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کے اکارڈنگ ہی ہم نشان لگا لیں گے اور یہاں سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ ہم نے دبل پیس کو کٹ کیا ہے یہ میں اوپر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لوں گی جس کی بہت در سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں سے ہمیں نیک جو ہے وہ اوپر والی سائیڈ پہ جوائن کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس کو ون انچ کے فاصلے پر کٹ کر لیں گے تو یہ ہماری جو فرنٹ پہ ہم نے نیک بنانا ہے اس کے لیے ہم بکرم یہ یوز کریں گے فرنٹ کی جو پیسیز ہیں ان کو اس طریقے سے ہم نے بچھانا ہے اور ان کے اوپر ہم نے ہماری جو بکرم کٹ ہوئی ہے اس کو پلیس کر کے اٹیچ کر دینا ہے پیسٹنگ کر دینا ہے یہ ہم نے پیسٹنگ کر لی ہے اس طریقے سے اس کو جوڑ لیا ہے اور یہاں سے ہم یہ مگزی کو اس طریقے سے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور سلائی سے ہم اس کو جوڑتے جائیں گے یہ ہم نے نیچے تک کسی طریقے سے اس کو جوڑ دینا ہے اس سے پہلے آپ نے گھیرے کے ساتھ اس کا جو بورڈر ہے وہ اٹیچ کرنا ہے یہ ہم نے دوسری طرف کا جو ہے وہ نیکس صرف اتنا ہی فارم کرنا ہے ایک سائٹ سے ہم نے نیچے تک فارم کرنا ہے چھواری سالسکر سوالسکر دوں سی ERinksㅋㅋ تو چھواری سی ایم؟ جس سیناً آخرے سی ڈھائی سھی جم ستکوارےjis یہ ہم نے فرنٹ پر جو اس کے گھیرے میں ہے جو اس کو جوائن کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا جو بکیا پیسٹہ اس کو لے کر ہم اس کے بازو کٹ کریں گے میئرمنٹ کے اکارڈنگ ہی ہم نے بازو کو کٹ کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے اس کو ہلکا ساتھ اچھا رکھ کر فولڈ کر لیا ہے اب یہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ایک اور فولڈ کیا ہے میں نے تو یہ فور فولڈ ہو گئے ہیں یہاں سے ہم نے جتنی ہماری سلیو کی لیندھ ہے اتنا رکھنا ہے اور یہاں سے 3 انچ ڈیپ پہ رکھ کے ہم نے اس کو اس طریقے سے مارک کر لینا ہے آرم ہول ہمارا 8 انچ تھا تو ہم اس کو 1 انچ بائیڈ رکھ کر کٹ کریں گے یعنی 9 انچ پہ رکھ کے ہم نے مارک کرنا ہے اور نیچے سے ہم نے تقریبا 7 انچز رکھ کر اس کو بائیڈ رکھ کر نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اسے ہمارے سلیو کی کٹنگ ہو گئی ہے نیچے سے ہم بیلنس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو مخزی ہے وہاٹیج کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس دبل سلائی کے ساتھ اس کو اٹیج کر لیا ہے یہ نیچے تک اٹیج ہو گئی ہے اور ہم نے بورڈر بھی اس کے ساتھ جوڑ لیے ہوئے ہیں اور تقریباً تھرٹی نینچ پہ رکھ کے میں نے اس کو نیچے سے جو مخزی ہے وہ اس کو فکس کر دیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اور نیک کی جو مگزی ہے وہ بھی میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم بیک اپ اللہ بچھائیں گے اور اس کے اوپر ہم فرنٹ کے جو دونوں پلے ہیں انگ رکھے کے ان کو ہم سیٹ کر لیں گے اکارڈنگ ٹو میئرمنٹ جس طرح سے ہم نے اس کو نشان لگایا ہے نیک کا نشان بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے ہیں اس کے اوپر ہم نشان لگا لیں گے اور جو ہم نے نیک اپ بنایا ہے فرنٹ کے دو پلوں کا ہم اس کو اس کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے سیٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے انگ رکھے کے جو دونوں پلے ہیں وہ ہم نے کہاں پہ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں یہاں سے ہم ان کو پروپر میئر کرنے کے بعد سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے یہاں پہ ہمارا انگ رکھے کا جو نیک ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے اور نیچے تک ہم نے جہاں تک اوپن رکھنا ہے وہاں تک اس کو رکھ کر ہم نشان لگا لیں گے تھرٹی نیچ پہ نیچے سے میں رکھ کے میں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے وہاں تک رکھ کر ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نیچے سے اوپن رہے گا آپ چاہیں تو یہاں پہ پن لگا کر اس کو فکس کر سکتے ہیں ویسے تو ہم نے نشان بھی لگا لی ہیں تو اسی کے اکارڈنگ ہم اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن پن لگانے کے بعد اور زیادہ نیٹلی اور فینشنگ کے ساتھ آجے گا جو لوگ بگنرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی رہے گی اس کو فکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اوپر سے تیرے کی سلائی کریں گے بیک نیک فارم کریں گے اور سائٹوں کی سلائی کرنے کے بعد ہم سلیپس کو جوڑ دیں گے چوکوں پہ بھی ہم مگزی اپلائے کرنے کے بعد شرٹ کو مکمل کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو کٹنگ اور سلیپنگ دیزی لگی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی کرنٹلی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا